میں میڈیا چیزن کو بھی کہنا چاہتا ہوں میڈیا پرسنس کو بھی کہنا چاہتا ہوں اینکرس کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس گدلے پانی میں ہاتھ نہ مٹاک اپنا موں گندہ کرو تو بھی کسی سے واسطہ نہیں پڑھاتا تمہارا کام ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ شہریوں کی کردہ کشی کرے تو پھر ہم سے توقع مت رکھے کہ وہ میری کردار کشی کریں گے اور میں اس کا احترام کروں گا اب پھر کیا کریں گے وہ پھر اسمبلی سے قانون پاس کریں گے ہماری بے احترامی کرنا اس کا اتنی صدا ہوگی اور اتنی صدا ہوگی تم قابل احترام ہوتے اس کردار سے تو تم قانون ساتھی کراتے جب پہلے لوگ آپ کی احترام کرتے ہیں تو اس کا قانون موجود تھا سیاستدانوں کو پکڑا جا رہا ہے جنو میں ٹھوسا جا رہا ہے نیب کے باس آتا ہے یہ شکر ہے کہ ہم نے اول دن سے مانا ہی نہیں جب آئین پر نظرسانی ہو رہی تھی میں چیت رہا تھا اس کمیٹی پر کہ اس نیب کو حتم کرو یہ مختلف کا ادارہ ہے یہ ایک ڈکٹیٹر کا ادارہ ہے ہماری نہیں مانی گئی اب بچارہ شاہب آشریف صاحب بھی جیل میں ہے اس کا بیٹا بھی جیل میں ہے اس کا بھائی بھی بار ہے بیپ پارڈے والوں کا بھی یہی حال ہے تو اس قسم کی چیزوں پر ہم ان گرفتاریوں کو بھی ایک سیاسی ہے ہتھکنڈا اور ہربا سمجھتے ہیں اگر شریعہ دارت قائم ہوتی ہے تو پھر تو فوراں سوال اٹھتا ہے متوازی ادارت ہے ملک میں قائم ہوگی لیکن جب نیب کا ادارہ بنے گا تو وہ متوازی ادارت نہیں ہے جس کو تم نے صرف سیاستدانوں کی کردار کو جی اور حضبی اختلاف کو دبانے کیلئے بنایا جس کا کام ہی یہی ہے تو پھر اس سے ہم تو نیڈ رہیں گے انشاءاللہ ہم تو ایک ایک حساب لیں گے اب انشاءاللہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس طرح ملک میں غلام بن کر رہے ہیں ہم نے جس گھاڑ سے پانی پیا ہے وہ غلامی کو قبول نہیں کر سکتا میں ریاست میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے اور محترم کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور بخدا بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ بڑے بڑے رینکوں والوں سے بھی اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہوں تو سیدھی ہو جاؤں تو ہم تو پیلے سے سیدھی ہو جائیں اور اگر پکڑ ہو گیا تو پھر اگر ہم پکڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حشب ہوا خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حشب ہو جائے بڑے 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 بڑے